اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے کلوزڈ بال کو یا کلوز سفیر کو اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اوپن بال یا اوپن سفیر کو دیکھا تھا تو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیفنیشن ہے کہ ایکس ڈی کوئی بھی میٹرک سپیس ہے ایک سبسٹ لینا ہے ایکس کا اور سبسٹ کیسا ہوگا جس میں وہ تمام پوائنٹس ہوں گے کیپیٹل ایکس کے جن کا ڈسٹنس ایک خاص پوائنٹس سے کم ہوگا یا ایکول ہوگا کس کے ایک خاص نون نیگٹیو ریال نمبر سے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلوزڈ بال اب دو باتیں ہم نے وہاں پہ بھی ڈسکس کی تھی کہ سم فکس پوائنٹ کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے سینٹر ہے ٹھیک ہے اور سم فکس نون نیگٹیو ریال نمبر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے ریڈیس ہے اب اوپن اور کلوز بال میں فرق کیا ہے کہ اس میں صرف تھا کہ لیسر دن ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے ایکول بھی ساتھ ہی ہے اب دو چار باتیں جو ہم نے اوپن بال کے بارے میں کہیں تھی وہی باتیں ہم جو ریپیٹ کریں گے کس کے لیے کلوزڈ بال کے لیے کہ اس کو ہم ڈینوٹ کیسے کریں گے ایس آر ایکس نارٹ سے یہاں پہ جو ہے ایکس نارٹ جو ہے وہ سینٹر ہے اور آر کیا ہے آپ کے پاس وہ ریڈیس ہے اسی طرح اگر جو ہے اگر ہم اس کی ڈیفنیشن لکھنا چاہیں کلوزڈ بال کی تو ایس آر ایکس نارٹ یہ سویر کس کے برابر ہوتا ہے یہ ان تمام پوائنٹس کی اوپر مجتمع ہوتا ہے ایکس کے ٹھیک ہے کون سے پوائنٹ جن کا ڈسٹنس سینٹر سے جو ہے ٹی آف ایکس ایکس نارٹ کا مطلب ان پوائنٹس کا ڈسٹنس کہاں سے سینٹر سے لیس تین آر ایکول ٹو آر ٹھیک ہے اوپن بال میں ہم نے کیا لکھا تھا صرف لیس تین لکھا تھا یہ لیکن یہاں پہ ایکویلٹی آئے گی اب اگلی بات ہم نے کی تھی کہ اگر ہمارے پاس ریڈیس جو ہے وہ ون ہو تو پھر ہم اس ایسی بال کو نام دیتے ہیں یونٹ کلوزڈ بال ٹھیک یا یونٹ کلوزڈ سفیر کہیں گے اب اسی طرح جو ہے ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کلوزڈ بال جو ہے کلوزڈ بال ہمارے پاس جو ہے وہ نون ایمٹی ہوتی ہے آلویز کلوزڈ بال اس آلویز نون ایمٹی ٹھیک ہے نون ایمٹی کیوں ہے کیونکہ سینٹر سینٹر کی وجہ سے سینٹر اس میں لازمی ہوتا ہے اس لیے یہ کیا ہوں گے نون ایمٹی ہوں گے اب جو ہے ایک اور بات جو ہے اگر بات کی جائے ریال لائن کی اوپر جیسا کہ ہم نے اوپن بال کیلئے بھی بات کی تھی کہ کلوزڈ بال جو ہے وہ کلوزڈ بال اینا ریال لائن آر ریال لائن آر کی اوپر جو کلوزڈ بال ہے وہ کیا ہوگی کلوزڈ انٹرول ہوگی وہاں پہ اوپن کے لئے ہم نے کہا تھا کہ وہ کون سے انٹرول ہوگا اوپن انٹرول ہوگا یہاں پہ کیا ہوگی کلوزڈ انٹرول اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ریڈیس کلوزڈ بال کا زیرو لے آ جائے تو پھر سینٹر جو ہے اس کا کیا بن جاتا ہے باؤنڈری بن جاتی ہے اور باؤنڈری جو ہے کلوز فیئر کی وہ بھی کیا ہوتی ہے کلوز فیئر کا ایک حصہ ہوتی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریڈیس ہے کلوزڈ بال کا وہ بھی زیرو ہم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں اگر بات کی جائے کلوزڈ بال کی تو کلوزڈ بال کے اندر ایک تو اس کا سینٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے پلس اس کی باؤنڈری بھی ساتھ شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے سینٹر سے لے کے باؤنڈری تک یہ سارے کا سارا یہ کیا ہوتی ہے کلوزڈ بال ہوتی ہے اگر ہم اوپن بال کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ اگر اس کا ریڈیس جو ہے ہم زیرو کر دیتے ہیں تو یہ والی باؤنڈری کیا بن جائے گی اس کا سینٹر پہ آ جائے گی اور یہاں پہ جو اس کا سینٹر ہے وہ اس کی باؤنڈری بن جائے گا اوپن بال میں کیا ہوتا ہے اوپن بال میں باؤنڈری شامل نہیں ہوتی اوپن بان میں باؤنڈری شامل نہیں ہوتے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب ہم بات کریں گے کلوزڈ سیٹ کی تو اس کو پراپرلی تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں لیمٹ پوائنٹس کی مدد سے تو لیمٹ پوائنٹ ابھی چونکہ بھی اس میٹرک سپیس کے کورس میں ہم نے نہیں پڑھا تو میں اس کی کورڈ دیفینیشن بتاتا ہوں جب ہم لیمٹ پوائنٹس کو پڑھیں گے تو اس میں بھی میں پھر آپ کو کلوزڈ سیٹ کی دیفینیشن بتا دوں گا تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ایس ہب سیٹ آف ایس ہب سیٹ آف میٹرک سپیس ایس ہوس یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اس کو پڑھیں گے جیسے اس کو پڑھیں گے ہے اب اس کے متعلق جو ہے کلو سیٹ کے متعلق دو تین اہم نورس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں اور اس میں چھوٹی سی ہم لاجک بھی پڑھیں گے ایک تو پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے فائنائٹ سب سیٹ آف میٹرک سپیس اس کلوزد کلوزد کا مطلب کلوز سیٹ ہے ٹھیک ہے فائنائٹ اور یہ کیوں ہوتی ہے اس کا جو ہے کلوزد ہو یہ لیمٹ پوائنٹ کے کنسپس کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کا کوئی لیمٹ پوائنٹ نہیں ہوتا اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے انٹرسیکشن آف اینی نمبر پوائنٹ کلوزد 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 ک اب یہاں پہ اوپن میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم اوپن سیٹ پڑھ رہے تھے تو انٹرسیکشن ہم لیتے تھے فائنائٹ کا یہاں پہ کیا لے رہے ہیں انٹرسیکشن آف اینی نمبر آف کلو سیٹ اور تیسری بات جو ہے یہاں پہ اگر یونین کی بات کیجئے یونین آف اب یہاں پہ یونین آف فائنائٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اینی نمبر نہیں کہنا کلوز کے کیس میں یہ دونوں چیزیں چینج ہو جاتے ہیں یونین آف فائنائٹ نمبر آف کلوز آگے سب سیٹ آف میٹرک سپیس اس کلوز ٹھیک ہے وہی چیز ہے اب اس کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہم جو ہے یونین وہ مطلب آر بیٹری نمبر کا کیوں نہیں لیتے ہم یہاں پہ فائنائٹ کا کیوں لے رہی ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک جمپل کی مدد سے اور ایک جمپل کیا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک سیٹ لے لیتے ہیں ایف این ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس زیرو ون مائنس ون بائی این ٹھیک ہے ویار این بلانگس ٹو میچرل نمبر ٹھیک ہے اب آپ اس کو لکھتے جائیں ایف ون اگر این کی جگہ ون پٹ کیا جائے تو یہ بن جائے گا زیرو اور این کو اگر ون رکھتے ہیں ون مائنس ون یہ بھی کیا بن جائے گا زیرو ایف ٹو کی بات اگر کی جائے ٹو رکھا جائے تو یہ بن جائے گا زیرو اور ون مائنس ون بائی ٹو ون بائی ٹو ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے آپ اس کو کنٹینیو کر دیں اب ان سب کا لے لیتے ہیں یونین ٹھیک ہے این ایس ایکول ٹو ون ٹو انفیلٹی ٹھیک ہے اربیٹری نمبر کا یونین جب ہم لیں گے تو یہ کیا ہوگا ایف ون یونین ایف ٹو یونین ایف ٹری یونین اپ ٹو سو آن اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلا تو ہو گیا زیرو زیرو کا اس کو ہم ایسے زیرو زیرو لکھیں گے یونین ایف ٹو آپ کے پاس ہے زیرو ہاف ٹھیک ہے اسی طرح یونین جو ہے ایف ٹری آپ کے پاس ہوگا زیرو ٹو بائی ٹری یونین اپ ٹو سو آن اور یہاں پہ آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو تو سب میں ہے اور ویسے بھی یہ یونین ہی ہم لے رہے ہیں تو پہلا تو ہمارے پاس آ جائے گا نا زیرو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس ون آئے گا اب اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ون یہاں پہ اس سائٹ پہ ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے جب آپ کے پاس ان جو ہے وہ کیا ہو انفینٹی ہو پھر کیا ہوگا ون مائنس ون بائی انفینٹی ون مائنس ون بائی انفینٹی زیرو وچھ اس ایکول ٹو ون ٹھیک ہے تو ون تب ہوگا جب آپ کا ان جو ہے انفینٹی ہوگا جبکہ ان ہم نے کہاں سے لیا تھا نیچرل نمبر سے تو نیچرل نمبر میں انفینٹی تو ہے نہیں اس کا مطلب ہے کہ ون کبھی بھی اس کا انسر نہیں آ سکتا یہاں پہ ہم کیا کریں گے پھر ون کو اوپن رکھ دیں گے ٹھیک ہے تب یہ ہمارا یونین اب آپ نے دیکھ لیا کہ اگر ہم نے بہت سارے نمبرز کا یعنی کہ اربیٹریری مینی نمبرز کا جو ہے وہ یونین لیا ہے تو ہمارے پاس جو انسر آیا ہے وہ کلوز نہیں ہے is not closed ہمیں کیا چاہیے تھا کلوز تھا کلوز چاہیے تھا اس لیے جو ہے ہمارے پاس یہ والا ایکزیم جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا تو اس لیے ہم جو ہے اینی نمبر کی بجائے جب ہم یونین کی بات کرتے ہیں تو ہم فائنائٹ نمبر یوز کرتے ہیں یہ تھی کلوجک اسے آپ نے یاد رکھنا ہے اور ایک اور اس میں چوتھی چیز ہے کہ every closed wall is closed set in matrix space ٹھیک ہے matrix space میں جو بھی closed wall ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہوگی closed set ٹھیک ہے یہ بھی چیز آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں ہم تھوڑا سے neighborhood کو discuss کریں گے اور اس topic کو یہاں پہ close کریں گے اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں neighborhood of a point کیا ہوتا ہے neighbor آپ کو پتہ ہے ہمسائیوں کو کہتے ہیں تو ایک point کے جو ہے وہ ہمسائے میں کیا کیا ہو سکتا یہی چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے let x d یہاں a matrix پیس ہے a subset n of x containing small x belongs to capital x is said to be neighborhood of x if there exist an opens at u containing x such that n contains u it means x belongs to u which is contained in n اب اس کا کیا مطلب ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ n جو ہے وہ سب سیٹ ہے x کا اگر n جو ہے وہ اپنے اندر contain کرتا ہے کس کو ایک open set کو اور اس open set کو ایک point بلانگ کر رہا ہے تو پھر n جو ہے وہ neighborhood ہوگا اس point کا یعنی کہ کسی point کے اگر ہم نے neighborhood find کرنے تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا وہ point کسی open set میں بلانگ کر رہا ہے اگر وہ کسی open set کے اندر پڑا ہے وہ point تو open set جس بھی x کے سب set میں ہوگا وہ جو ہے سب set جو ہے وہ اس point کا کیا ہوگا neighborhood ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے سمجھ کہ یہ آپ کے پاس ہے فرض کریں یہ آپ کے پاس یہ ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہے ایک set x ٹھیک ہے اب اس کے اندر n ہے اس کا کیا یہ n ہے یہ اس کا ہے ایک sub set sub set کے اندر ایک بڑا ہے open set جس ہم نے u کا نام دیا اور اس open set کے اندر ایک point پڑا ہے x تو اب n جو ہے وہ کیا ہوگا x کا neighborhood ہوگا اب اگر بات کی جائے discrete می پڑا اگر پڑا اگر اپن ہے تو اس کے لئے condition fulfill fill کرنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر set اگر open ہے تو x جو ہے دیکھیں اگر x تو یہ بلانگ کرے گا ایک open set کو اپنے آپ کے open set کو اور n کے اندر contain ہوگا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا یہ neighborhood کیا ہوگا x small x کا exist کرے گا اچھا اگر بات کر دی جائے open interval کی تو فرض کریں ہمارے پاس چار قسم کے open interval ہوتے ہیں اچھا minus one one open interval minus one one open 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 close اچھا minus one close open اور آخری ہے جی closed minus one closed one اب یہ سارے کیا کر رہے ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ zero لائے کر رہا سب کے اندر zero لائے کر رہا سب کے اندر ہے تو پھر یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے zero کے یہ neighborhood ہوں گے اب کیسے ہوں گے neighborhood آپ کو ان کے لئے کوئی ایک ایک open set ضرور مل جائے گا جو کہ ان sets کے اندر contain کرتا ہوگا اب open set کون سا ہے میں آپ بتا دیت جیسا کہ zero آپ کا بلانگ کر رہا ہے minus one to one اور یہ contain کر رہا ہے پہلے open set کے اندر ٹھیک ہے یہ یہاں سے پہلے کلی condition دوسرے میں بھی یہ open set جو ہے یہ سب کے اندر contain کرتا ہے چاہیے open close ہو close open ہو close ہو یا fully open ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ minus one ہے یہ one ہے اسی طرح minus one one اور contained ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ never hoot ہے اگر یہ تو never hoot ہم نے points کے لئے دیکھ اگر set کے لئے دیکھیں گے تو ہم point کی بات نہیں کریں گے بلکہ پورے set کی بات کریں گے وہ جو set ہے وہ open set میں لائے کر open set کسی اور sub set میں اور وہ set سیٹ کس کا ہو گا X کا تو پھر ہم کہیں گے N جو ہے never hoot ہے کس کا A کا یعنی کہ never hoot set آج کے لئے اتنا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ